بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پائیتھن کے اندر ہم لیسٹ یا ڈکشنریز کو کس طریق سے سیف کر سکتے ہیں اور اس کو سیف کرنے کا میتھرڈ کلاتا ہے جیسون فائل یہ پائیتھن کے اندر ان بلٹ موڈیول ہوتا ہے ہم نے لاسٹ پریویس ویڈیو میں پڑھا تھا موڈیولز کس طرح ہم اپنے بنا سکتے ہیں کسٹمائز موڈیولز جس کے اندر ہم فنکشنز کلاسز وغیرہ سیف کرتے تھے ہم نے کر کے بھی دیکھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پائیتھن کے اپنے بھی موڈیولز ہوتے ہیں ان بلٹ اس میں سے ایک موڈیول کا نام ہے جیسون یہ موڈیول بہت ایزیلی آپ کی ڈکشنریز لیسٹ وغیرہ کو سیف کر سکتا ہے ہم نے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں ڈیٹا فائلز کے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا نورمالی ڈیٹا فائلز کے اندر ہم ٹیکس لکھتے ہیں یا ٹیکس کو ریٹ کرواتے ہیں اس کا یوزیج اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے پروگرام کے اندر کوئی فائل کو ریٹ کروا کے یوزر کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یوزر انفارمیشن کو پڑھ سکے تو ڈیٹا فائلز کو ہم تب یوز کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم اتنی سارے لسٹ ڈکشنریز وغیرہ بناتے ہیں اس کے اندر ہم امینڈمنٹ وغیرہ کرتے ہیں اب آپ کوئی پائیتھن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ نے مختلف ڈکشنریز ابنی بنائی بھی ہیں تو آپ کو وہاں لکھنے کی ضرورت نہ پڑے تو اس کے لیے پائیتھن نے ان بیٹ جیسون کا موڈل دیا ہے جس کی مدد سے آپ لسٹ اور ڈکشنری کو بڑے مزے سے سیف کر سکتے ہیں اور آپ کا ٹائم بہت بچ سکتا ہے جیسون کا مطلب ہوتا ہے جاوا اسکرپٹ اوبجیک نوٹیشن یہ جاوا کا موڈل ہے جو کہ پائیتھن نے اس کو آپٹ کیا اور اپنے اندر بھی رکھا ہے تاکہ یوزر اس کو ایزیل استعمال کر کے اپنے کام کر سکے دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم اپنے بھی دو موڈلز بنا کے لسٹ اور ڈکشنریز اس میں سیف کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل کر سکتے ہیں لیکن جب پائیتھن نے اپنا ان بلٹ موڈلز بنایا ہے اور وہ آپ کو بہت ایزیلی آپ کے کام کر دیتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہی یوز کریں اور یہ بہت ایزی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ لوگ لسٹ اور ڈکشنریز کے اپنے اپنے موڈلز بنائیں گے تو سوچئے الگ الگ موڈلز بنانے پڑیں گے ان کو سیف کرنا ان کو یاد رکھنا it's a tough job تو پائیتھن کے جب اپنا موڈلز موجود ہے وہی آپ کا ساری ڈشنری اور لسٹ سیف کرے گا شاہے آپ اس پر سو ڈشنریز بھی سیف کر دیں تو وہ ایزیلی ان کو ہنڈل کرتا ہے کیٹر کرتا ہے رائٹ کرتا ہے اپینٹ کرتا ہے سب کچھ وڑتا ہے اور یہ بہت ایزیلی ہو جاتا ہے جی دوستو تو آئیے پیچھے کمپیوٹر سکرین پر چلتے ہیں یہ میں نے پائیچام کھولا گیا اور اپنا کام سٹارٹ کرتا ہے سو دوستو یہ ہم آگئے پائیچام پر یہ میں نے ایک نیو جیسون کی فائل بنا لی ہے اس پہ میں نے لکھا سب سے پہلے موڈل کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے امپورٹ جیسون اب یہاں پر میں اپنے سبسکرائبرز کی نیمز کی لیز بنا رہا ہوں جو مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں تو ہم انہی کی مدد سے کوڈنگ بھی سکھیں گے سبسکرائبرز is equal to اسکوائر ریکٹ کوڈیشن مارس ارشتری محمد عاصف محمد وقاس ویصل آئیشہ سمان حسنین افتخار زاہد ملک تھانکس آل اف یو آپ لوگتی محمد سے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اپریس کرتے ہیں اپنا فیڈبیک دیتے ہیں جس سے مجھے امپروف کرنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے تھانکیو سو مچ آل اف یو گائز تو میں نے سکوائر بریکٹ لگا کے یہ لسک بنا لی ہے ٹھیک ہے سو دوستو اب میں اس لسکو سیف کرنے جا رہا ہوں تو میں لکھوں گا with open یہ لین لکھ کے سمجھاتا ہوں میں آپ کو round bracket quotations subscriber name dot json quotation comma space quotation w round bracket close as s colon دوستو یہ ہم نے پورا data files والا کام کیا ہے data files کی ویڈیو آؤ پر i کی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں description میں بھی لکھ موجود ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو data files کے اندر ہم یہ دیکھیں open کیا کرتا ہے یہ file کو کھول دے گا with open کیا کرے گا کھولے گا اور python اس کو automatically تب close کرے گا جب اس کا کام complete ہو جائے گا data files کے اندر ہم file کا نام لکھ کے dot txt لکھتے تھے یہاں ہمیں dot json لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں json نہیں بھی لکھتے تو ہم نے module کو import کیا ویڈیوی جسون کو python اس کو automatically json ہی assume کرے گا لیکن better کہ یہ کہ آپ لوگ لکھ دیا کیجئے اس کے بعد ہم نے ہمیں یہاں write کروانا ہے تو ہم نے w لکھ دیا read کروانا ہوتا ہے تو ہم r لکھتے ہیں اس کے بعد ہم s لکھ کے handle کا نام دیکھیں میں نے handle کا نام s دیا subscriber ہے تو s دے دیا آپ یہاں کوئی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس file کا نام بھی آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے مرضی سے پھر colon لگا کے میں نے enter مارا یہ میں body میں آگیا json.dump json ہم نے یہاں module کا نام لکھا dump function ہے اب یہاں dump سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں یا ہم بلڈوزر چلا رہے ہیں یا کوئی چیز dump کر رہے ہیں دیکھیں پریشان نہیں ہونا dump ایک json کا اپنا ایک function بناوا ہے یہ کوئی کچھ بھی ہو سکتا تھا writing ہو سکتا تھا typing ہو سکتا تھا python نے اس کو dump کیا ہوئے جب ہمیں کوئی چیز لکھنی ہوتی ہے json format پہ تو ہم dump word کو use کرتے ہیں بس آپ اس کو یاد کر لیں اس کو بالکل آپ write کر کے سمجھیں لیکن اس کو یہاں پہ نام اس کا dump ہے dump ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں round bracket لگانا ہے اور اس function کے اندر دو arguments پاس ہوتے ہیں function کے arguments parameter کیا ہوتے ہیں وہ بھی ویڈیو آپ اوپر آئے کے button پہ کلک کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے description میں بھی link موجود ہے تو ہمیں پہلا ہم نے یہاں لکھا subscribers دیکھیں یہ جو list ہے نا اس کا variable پاس کر دیا آپ یہاں پہ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں list بھی پوری لٹھ سکتے ہیں لیکن میں نے اوپر پہلے سی ایک variable میں list کو store کروا لیا تھا تو میں نے یہاں variable کا نام لکھ دیا simple کاما لگا کے ہمیں یہاں پہ handle کا نام پاس کرنا ہوتا ہے لیکن اس file کا handle کا نام s ہے نا اب میں نے یہاں پہ دیکھیں s لکھ دیا اور round bracket close یہ دو argument پاس کر دیا by default جو python کے اپنے ہوتے ہیں argument parameter کی ویڈیو آپ لوگ ضرور دوبارہ سے کر سکتے ہیں اس کو with open round bracket quotation subscribers name dot json comma quotation r اگر میں یہاں r نہ بھی لکھوں تو by default python اس کو r ہی سمجھے گا لیکن میں یہاں لکھ دیتا ہوں s اب میں نے اس کا handle کا نام پاس کیا یہاں میں کوئی دوسرا بھی پاس کر سکتا تھا میں نے یہی کر دیا اب ایک variable لیا میں نے file name is equal to json dot load round bracket s اب اس لین میں کیا ہوئے اب یہ file کو ہم ایک variable کے اندر store کروا رہے ہیں جو list دی اس کو ہم ایک new variable کے اندر store کروا رہے ہیں آپ کوئی بھی نام variable کا لکھ سکتے ہیں یا آپ subscribers بھی لکھ سکتے ہیں جو variable کا اپنا original نام ہے ٹھیک ہے جس کے اندر list store ہے اس کے بعد میں نے یہاں وہی module کا نام call کیا اور module سے میں ایک load function call کروا رہا ہوں اور اس کے اندر صرف ایک argument پاس کرنا ہوتا ہے handle name handle name ہمارا s ہے تو میں نے s لکھ دیا all right اب میں اس کو کروا تو ہوں print print کر دو بھائی file name کو چلیں دوستو میں کرنے جا رہا ہوں print یہ میں نے یہاں سے آیا run run پہ یہاں click کیا run اب اس پہ سے پوچھ رہا کونسی file print کرنی ہے میں نے کر دیا json file یہ دیکھیں یہ آیا زبردست عرشی محمد عصیف محمد وقاص فیصل عائشہ عثمان حسنان افتخار زاہد ملک آپ سب لوگوں کا thanks ایک دفعہ پھر دوبارہ دوستو اس کے practical implication سوچیں آپ کوئی project پہ کام کر رہے ہیں وہ لسٹ اور ڈکشنری چاہیے آپ json module کے اندر ان کو پہلے سے کتنے ازیلی سیف کروائے بھائے تو آپ بڑے مزے سے call کر سکتے ہیں چلیں ہمیں ایک ایک ڈکشنری بناتا ہوں subscriber کے ڈکشنری بناتا ھائیس ڈی کے نام سے ٹھیک ہے subscriber ڈشنری is equal to curly bracket لگتے ہیں ڈشنری میں جس طرح سے آپ لوگوں کو سبسکرائے پور کے نام لکھوں گا پہلا حفظہ کاما 2 یہ کی ہے colon quotation marks کاشان کاما 3 colon مونا 4 وسیم 5 بلال 6 شازیب quotation curly bracket close سو دوستو میں نے ایک لیے ڈکشنری بنا دیئے ٹھیک ہے اب اس ڈکشنری کو جیس آن کے اندر سیف کرتے ہیں پہلے اس کو open میں نے فائل کیا with open bracket subscriber dictionary dot json comma w quotation close sd یہ میں نے handle کا نام پاس کیا یہ اپر والا کام نیچے کیا اس میں کوئی نہیں چیز نہیں ہے enter body میں آگیا json dot dump dump جیس بتا جائے writing کے لیے استعمال ہوتا ہے json کے اندر یہ دو دیا ٹھیک ہے comma d handle کا نام یہ دیکھیں handle کا نام اس کو میں نے لکھ دیا bracket close enter یہ save ہو چکی ہے اب اس کو میں read کرواتا ہوں یہ اوپر والی line لکھوں گا میں صرف w اور r کا فرق ہوگا with open subscriber dictionary json comma quotation mark r s اب اس handle کا نام میں نے dict لکھ sub is equal to json dot load dict quotation mark close اب میں اس کو print کرواتا ہوں print sub آئیے اس بار میں ہی سے print کرواتا لوں گا کیونکہ اس وائل کو اٹھا لیا یہ دیکھیں پوری dictionary کا نام آگیا اس میں اب مجھے اگر dictionary کی کوئی particular کی چاہیے تو وہ کیسے کروں گا میں print sub square bracket اب میں کی کا نام پاس کروں گا inverted commas میں three square bracket close round bracket close run دیکھیں three پہ مونا ہے یہ دیکھیں مونا آگئی so دوستو this is all about json اور میں آپ چیز دکھاؤ ہوں یہ دیکھیں یہ پہ میں json کی دو فائل بنائی ہے ایک subscriber name ایک subscriber dictionary تو دیکھیں اس نے یہاں پہ موڈیوز بنا بھی دی ہے subscriber dictionary کا دیکھیں یہ آرہی اور subscriber name کا یہ آرہا تو دیکھیں یہ automatically بن گیا یہاں پہ 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 چھوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ بہت چل جاتا کہ کس طرح directories بن رہی ہیں جو کھول لی لی دوستو آج اللہ حافظ